اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ اویس بھئی سوال ہے انڈیا سے سفیان بھائی کا عمران خان کے متعلق تو وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب پر اتنی تنگیت کرتے ہیں کہ انہوں نے شیر کیا اگر فرض کیا انہوں نے کیا بھی ہے یا وہ کہتے ہیں پہ اول تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سجدہ نہیں کیا تھا یا ایسے وہ کہتے ہیں تو اگر فرض کیا ان سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو یہ اللہ ان کا ذاتی معاملہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی معاملی ہو تو آپ کیوں فرض کر رہے ہیں کہ وہ سرعام اس چیز کو تسلیم کریں یا اس چیز کو معافی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سفیان بھائی دیکھیں جو حکمران ہوتا ہے اس کی لائف فبلک ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون میتھی تو کچھ صحابہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر انہیں بتایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں یہ میری زوجہ ہیں تو صحابہ نے اس کے اوپر ظاہر ہے ان کو کوئی کوسٹن نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئر تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک کر کلیئر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب لوگوں کو مال غنیمت میں ایک ایک چادر لے دیتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو چادروں کا لباس پہنا تو ان کو پبلک کے سامنے کلیئر کرنا پڑا کہ یہ ایک چادر مجھے میرے بیٹے نے دی ہے جو حکمران ہوتا ہے اس کی لائف پبلک ہوتی ہے اس کا کوئی بھی ایکٹ وہ قوم کے لیے ایک 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 اگزیمپل بن جاتا ہے جس کو قوم فالو کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس ترابیوں کا حکم دیا آج تک امت مسلمہ میں کوسٹن چل رہا ہے کہ آٹھ پڑھیں یا بیس پڑھیں اور موسٹلی لوگ بیس کو فالو کرتے ہیں کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا تو جو حکمران کام کرتا ہے وہ ایک اگزیمپل بن جاتی ہے تو اگر عمران خان نے پرسنلی ہم نے تو نہیں کبھی اس کے انڈیویجول چاردیواری کے اندر جھانکا ہم نے تو نہیں کبھی اس سے کوئیسٹن کیا کہ تم چاردیواری کے اندر کیا کرتے ہو ہم اس سے بات صرف اس چیز کی کرتے ہیں جو چیز پبلک ہے اگر پوری دنیا کے سامنے اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشنز دے کے سجدہ نہیں تھا چوما تھا سر رکھا تھا نہیں رکھا تھا بلکہ وہ یہ اس کو لوگ فالو کرتے ہیں جب فالو کرتے ہیں لوگ تو پھر وہ لوگوں کو ریزنز دے رہے ہیں کہ اچھا بھئی یہ کام اس کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سجدہ نہیں کیا تھا چوما تھا جہاں پہ لوگ پاؤں رکھتے ہیں میں نے وہاں پہ اپنا سر رکھا نوزو بللہ یہ یہ کہا ہے نا خان صاحب نے تو آپ لوگوں کو ریزنز دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کام صحیح ہے کیونکہ پبلیکلی کام کیا لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس لئے آپ کو پبلیکلی اس سے ڈس ایسیئیٹ کرنا پڑے گا اور پبلیکلی کہنا پڑے گا کہ میں نے غلط کیا توبہ کے نہیں بات کرتا اللہ کرے لاکھ تفاہ انہیں توبہ کی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ان کا کام یہ بنتا ہے کہ جیسے پبلیکلی یہ کام پبلیک ہو گیا کیا نہیں پبلیکلی ہوگا چلا لوگ کے سامنے کیا ہوگا پبلیک ہو گیا ہے اب انہیں اسی طرح پبلیکلی اس کو ڈس اون کرنا چاہیے کہ تاکہ اس چیز کی نفی ہو اور لوگ اس چیز سے خود کو ڈس ایسیئیٹ کریں اور اس چیز کو فالو نہ کریں اور لوگوں کو بلکل کلیر ہو کہ یہ کام غلط ہے اور شرکی ایک فارم ہے اس لئے ہم عمران خان صاحب کے پر تنقید کرتے ہیں